نمسکر سواگت ہے آپ کا خبریں بھی تک دیکھ رہے ہیں آپ میں آپ کے ساتھ ممتاز خان میں حاضر اس وقت اپنی خاص پیشکرش خبر کی تہہ تک لے کر آپ کے درمیان اس کارکرم کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ تمام اہم خبریں جو آم آدمی کے سروکار سے جوڑی ہیں ان کی تہہ تک پہنچیں ان کی گہرائی تک پہنچیں اور اس میں ہماری مدد کرتے ہیں روز ہمارے بیورو ہیڈز اور ہمارے ساتھی وغیر کوئی وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں اپنا ایک خاص کارکرم خبر کی تہہ تک اور سب سے پہلے آپ کو اہم خبر ہریانہ کی سیاست کے حوالے سے دے رہے ہیں ڈلی سے روانہ ہو گئے ہیں نائب سینی ڈلی آواز سے روہ تک کے لیے روانہ ہوئے بتا دیں آپ کو کہ روہ تک میں آج نائب سینی اپنا کاربار سمجھا لیں گے ہریانہ بیجی پی کے ادھیکش کا پت سمجھا لیں گے آج نائب سینی روہ تک کے بیجی پی کاریالے میں آج ایک خاص کائکم کا اوجین کیا جا رہا ہے مکہ منتری منوہر لال بھی اس کائکم میں موجود رہیں گے بیپ لب دیو ہریانہ بیجی پی کے پر بھاری ہریانہ بیجی پی کے پورو پردیش ادھیاکش اومپرکاش دھنکڑ بھی اس میں شامل ہوں گے کئی ویدھائک سانسد اور منتری بھی آج اس خاص کائکم میں موجود رہیں گے نائب زینی کی بھاوی سواگت کی کارکرتاؤں نے تیاری کی ہے اومپرکاش دھنکڑ کو راشتری سچیب بنایا جانے پر بھی ان کا سواگت کیا جائے گا ہریانہ میں نائب سنگھ سینی کو پردیش ادھیاکش کی کماند سوپی ہے اور آج واقعیدہ طور پر اپنا کاریبار سنبھالیں گے نائب سنگھ سینی روہ تک کاریالے میں دلی سے روہ تک کے لیے روانہ ہو گئے ہیں نائب سینی اہم خبر ہے آپ کے ٹی وی سکرین پر کیا اسے ہریانہ کی راجنیتک سمیقرن میں سیاسی ایکویشن میں کوئی بدلاف آئے گا نائب سنگھ سینی کو یہ کاریبار دے کر یہ پدبار دے کر کیا واقعی بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے او بی سی طبقے کو سادھ پائے کی یہ بڑا سوال ہے سبی کے ذہن میں اب دیکھنا ہوگا کہ نائب سنگھ سینی کے سنداز میں اپنی ذمہ داری کو آگے لے کر جاتے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے بیرو ہیٹس جڑ چکے ہیں آئیے ان کا سواگت کرتے ہیں ہمارے بیرو ہیٹس جڑ چکے ہیں بہت سواگت ہے راو شپات آپ کا پردیپ ٹاکھور شملا سے ہمارے بیرو چیف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پردیپ آپ کا بہت سواگت ہے اور ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر انیل مور رو تک سے ہمارے ساتھ سیدھے بنے ہوئے انیل آپ کا بھی بہت سواگت ہے آپ ہی کے رکھ کریں گے انیل دلی سے ربانہ ہو گئے نائب سنگھ سینی اور پردیش شدکش کی ذمہ داری سمالنے کے بعد باقادر طور پر بی جو پی دفتر میں رو تک میں نہ صرف ان کا سواگت کیا جائے گا بلکہ باز آپ تا طور پر اوفیشلی اپنا اوہدہ بھی گرینڈ کریں گے اس خبر کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے انیل کیا شیڈیول ہے آج کا اور پھر یہ بتائیے کہ بھارتے جنتا پارٹی کا یہ بڑا فیصلہ پارٹی کے بھوشے کے لیے کیسا ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں ممتاز سب سے پہلے میں دیر رات کی بتاتا ہوں آپ کو ہریانہ بی جے پی کے نب نک پردیش شدکس نائب سینی کی طرف سے دیر شام بی جے پی کے راستریا سنگھٹ محمد تری بی ایل سنتو سے ملاقات کی گئے اور بی ایل سنتو سے مل کر نائب سینی کی طرف سے کہنا کہیں ابھار کندرے نیتری طب کا جتا آیا گیا وہیں دیر شام لگاتا ہے یہاں کی تصویر بھی آپ دیکھئے اور دیر شام جیسے میں آپ کو معاف کی جائے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دیر شام جو بی جے پی کے ہریانہ کے پورا وجہ ستے ہوں پر کچھنکڑ ان سے بھی گروگرہ مستیتہ آواز پر نائب سینی نے ملکات کی تھی اور فلحہ جو نائب سینی ہے دلی سے رہتک کے لیے روانہ ہو چکے ہیں جگہ جگہ پر ان کا سواگت کیا جا گیا چاہے بہادرو گڑوں چاہے سامپلا ہو چاہے رہتک ہو اور رہتک میں جیسے وہ اسی لبائی پاس کے پاس پہنچیں گے وہاں سے بائیکوں کے کافی لے کے ساتھ یہاں پر لائے جائے گا اور جو بی جے پی کا احرود تک کارل ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو مکہ منٹ چاہے یہاں پر بقاعدہ تو ہورڈنگ سپینر لگائے گئے نائب سینی صاحب کا یہاں پر سواگت کیا جائے گا اس کے علاوہ جو بی جے پی کے نبنکت راستری سچی بہوم پرکاس ان کا بھی یہاں پر سواگت کیا جائے گا مکہ منٹری منہورلال کی اگوائی میں یہاں پر ان دونوں نیتوں کو سواگت کیا جائے گا اور کہنا کہیں آج نائب سینی ویدیوت طور پر جو اپنا کارے بھار ہے پر دبھار ہے وہ سنبھال لیں گے اور کہنا کہیں کئی چنوتیاں نائب سینی صاحب کے سامنے بھی رہنے والی ہیں سب سے پہلے میں آپ کے آج کی کارے کرنے کی بتاؤں گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مکہ منٹری منہورلال کی موجودگی میں ان کو سواگت بھی موجود رہیں گے اس کے لئے جو تیار ہیں وہ پوری کی پوری یہاں پر پکتہ کر لی گئی ہے جو بی جے پی کے کارے کرتا ہے نیتا وہ یہاں پر آ رہے ہیں اور جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نائب سینی کے سامنے چنوتیاں بھی کئی رہنے والی کیونکہ جب ایک دن پہلے چنڈگر میں مکہ منٹری آواز پر نائب سینی کا دھنیواز کیا گیا تھا اور ایک سمان سمارو مکہ منٹری آواز پر آئیوجود کیا مکہ منٹری کی طرف سے ایک بات کہی گئے تھے کہ کئی چناؤ آنے والے ہیں نگر نگم کے بھی چناؤ ہے تو ایسے میں نائب سینی کے چنوٹی کو اگر ممتاز بات کریں سب سے پہلے چنوٹی نگر یہاں پر نائب سینی کے سامنے نگر نگم چناؤ کی کئی نگر نگم کے چناؤ پینڈنگ ہے جن میں گرو گرام مانے سرپ فرید آباد سمیت کئی نگر نگم کے چناؤ پینڈنگ ہے اس کے علاوہ کئی نگر پریشدوں کے چناؤ لمبیت ہے تو ایسے میں نائب سینی کس طریقے سے ان سناؤ میں بی جے پی کی جیت آشوست کرتے ہیں وہ ایک بڑی چنوٹی رہنے والی ہے بی جے پی سرکار بی جے پی سرکار اور بی جے پی سنگٹن دونوں سامجھے سے ملا کر کیسے چلے یہ بھی ایک بڑی چنوٹی رہنے والے دونوں میں بہتر تال ملو سرکار اور سنگٹن میں بہتر تال ملو کس طریقے سے ہو سکتا ہے وہ ایک بڑی چنوٹی رہے گی اس کے علاوہ جو ایک بڑا سنگٹن کھڑا کیا تھا ہم پر کا دھنکڑنے تقریبا ہر بی جے پی کی طرف سے دعویٰ کیا تھا ہم پر کا دھنکڑے بھی دعویٰ کرتے تھے کہ پنے پنے تک بی جے پی جا سکتے ہیں تو ایسے میں جو بڑا سنگٹن ہے اس سنگٹن کو کس طریقے سے لے کر آگے بڑھتے ہیں جو نئی ٹیم یہاں پر بنائی جائے گی نائب سینی کے سامنے رہنے والی ہے انیل اس کے علاوہ جب یہ بڑا فیصلہ لیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے نائب سنگھ سینی کو ذمہ داری دی گئے پردیش دشکی تو کچھ راجنیتک ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اس طرح سے خود جو او بی سی طبکہ ہے آریانہ میں تیس فیصد او بی سی ووٹ ہے اس کو سا دے گی اور جاڑ تبکے کو سنبھال لینے کے ذمہ داری جے جے پی پر چھوڑ دی جائے گی کیسے سمجھیں گے اس انالیسز کو انیل دیکھیں جو آپ نے جے جے پی کا ذکر کی آئی ہے تو ایک بھوشہ کے گرب کی بات ہے کیا بی جے پی جے پی مل کر چناؤ لڑے گئے کیونکہ بی جے پی جے پی کا جو گھٹ بندن ہے وہ سرکار تک کا ہے لوگ سبا چناؤ ویدھان سبا چناؤ کو لے کر دونوں پارٹیاں ایک ساتھ رہے گی الگ لگ چاہے گی یہ بھوشہ کی بات ہے کیونکہ جے جے پی تو راجستان بی جے پی سے گھٹ بندن کرنے کی چھکتی لیکن راجستان میں بھی بی جے پی نے جے جے پی سے کوئی گھٹ بند نہیں کیا تو ایسے میں ہریانہ میں بی جے پی جے پی گھٹ بندن رہے گا چناؤ میں یا نہیں رہے گا لوگ سبا چناؤ دونوں پارٹیاں مل کر لڑے گی اکیلے لڑے گی یہ بھوشہ کی بات ہے لیکن کئی نہ کئی جو بھی فینسلے پارٹی آلہ کمان کی طرف سے کسی سرکار اور سنگٹھن مل کر چلے اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے اور کہنا کہ مکہ منتری کا پورا وشواس نائب سینے کو دوسرا جو جاتی کے سمیہ کرنا آپ نے بتائی کیونکہ نائب سینی پارٹی کے ورش نیتا ہے منتری رہے چکے ہریانہ سرکار منہور پارٹ ون میں فیلحال وہ کتر سے سانسد ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جو جاتی کے سمیہ کرنے کیونکہ او بی سی ورگ سے وہ آتے ہیں او بی سی ورگ کی اگر بات کریں جو بیک وڑ کلاسی جائیں تقریباً تیس فیسٹی کے قریب ہریانہ میں پڑتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں ایک بڑا ورگ ہم کہہ سکتے ہیں اس بڑے ورگ کو لے کرنا ایپ سینے کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں جو آپ نے کہی کہ جات مدداداتوں کی بات کی کی یا حالکہ اومر کا ادھنکڑ ہماری مدد میں بیوانی سے بیوانی سے بھی دائی جو بڑا رہے میں ان کا کے ترازینتی کرتے ہیں بی جی پی کوئی جاتی کے ترازینتی نہیں کرتی لیکن جو تمام سیاسی دل ہوتے ہیں چاہے بی جی پی ہے کونگرس ہے دوسری سیاسی دل ہے جتنے بھی فیصلے تمام دلوں کو طرف سے لے جاتے ہو کہیں نا کہیں جاتی کر سمیرکانوں کو ساتھے ہوئے فیصلے لے جاتے ہیں آنیل اسی خبر پر ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ کا بہت شکریہ آئی ساہم خبر کی تحت تک پہنچنے کے لیے بہت بہت شکریہ روہ تک میں بڑے ایک آئیکم کا آجن کیا جا رہا ہے بی جو پی دفتر میں نایب سینی باقادر طور پر اپنا کاریبار آج سنبھالیں گے اسی اہم خبر پر ہماری سٹیٹ ایڈ جی تندر چودری بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے جی تندر ایک بڑا پھیر بدل ہے جو آریانہ بی جو پی میں کیا گیا ہے پارٹی آلہ کمان کی طرف سے اوپی دنکڑ کو بھی آج سمانت کیا جائے گا راشیز چیف ان کو بنایا گیا ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ کئی بار اس پر ذکر کیا ہے کئی بار آپ نے وشلیشن کیا اس خبر کا کہ نایب سینگھ سینی کو یہ بڑی ذمہ داری سنبھ کر کیا بی جو پی نے واقعی اپنا بھوشے محفوظ کیا ہے ہریانہ میں جی تندر اپنا بھوشے کتنا محفوظ ہوا ہے کتنا نہیں یہ تو خیر آنے والا وقت بتائے گا کہ کس طریقے سے جو دس کی دس لوگ سبار سیٹ جو ہے دوبارہ سے ان پر کابیز روہنی کی جو سب سے بڑی چنوٹی ہے اس پر کس طریقے سے بھارتی جنتہ پائٹی جو ہے وہ قائم رہ پاتی ہے کس طریقے کی رنگیتی بنائی جاتی ہے جہاں تک بات کی جائے پردیش ادیقش پر کی یہ بات ٹھیک ہے کہ مکہ منتری کے وشواس پاتھ رہونی کی وجہ سے نایب سینی کو یہ ذمہ داری جو ہے وہ دی گئی ہے آج اوفیشل طور پر اپنا پدبھار جو ہے ان کی طرف سے گرہن کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ پور پردیش ادیقش اور راستے سچیو کی جنہیں ذمہ داری دی گئی تھی آہ نایب سینی کو جو پردیش ادیقش بنایا گیا تھا ٹھیک اسی سمیں آہ اوپی دھنکڑ بھی ہاں پر موجود رہیں گے اور ایک اوفیشلی جو آہ پرمپرا ہوتی ہے آہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ چیئر دینے کی آہ یہ تمام تصویرے جو ہے آپ سے کچھ ہی دیر بعد سیدھے روحتک سے دکانے کا بھی ہم آہ تمام اپنے درشکوں کو کرنے والے ہیں ساتھ ہی ساتھ مکہ منتری منوہر لار ویپلہ دیو سمیت سمیت کئی منتری ویدھائیت بھی اس موقع پر موجود رہیں گے سنگٹھن کے لوگ بھی موجود رہیں گے اور کیونکہ ایک وشال سنگٹھن جو ہے وہ بھاچپا کے پردیش ادیقش اوم پرکاز دھنکڑ کی طرف سے تیار کیا گیا تھا اور اس وشال سنگٹھن کو تیار کرنے میں پرنا پرمک سے لے کر کے بلوک تک جا کر کے کس طریقے سے کارے جو ہے وہ کیے گئے تھے آہ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کیونکہ سنگٹھن کے مجھے ہوئے کھلاری کی طور پر آہ اوم پرکاز دھنکڑ کو دیکھا جاتا تھا لیکن آہ اس بات کی بھی سیاسی گلیاروں کے اندر چرچہ ہے کہ اتنا بڑا پلیٹ فورم جو ہے وہ آہ اوم پرکاز دھنکڑ کی طرف سے تیار کیا گیا لیکن جب اس پچھ پر کھیلنے کی بات آئی تو اس وقت کہیں نہ کہیں ان کی ذمہ داری جو ہے وہ آہ نایب سینی کو جو ہے سونک دی گئی ہے آج حالانکہ ان کا بھی سواگت جو ہے وہ راستے سچی بنائے جانے کو لیکن کے رہ تک کے اندر دیکھنے کے لیے ملے گا پور پردیس کے طور پر تو وہ آپ چارکتائی نبھانے کے لیے ہاں پر ضرور پہنچیں گے جی کمینتری منورلال بھی اب سے کچھ دیکھ بار سیئی کا جتن در آپ نے آہ دیکھتے ہیں اور آج کس اس طرح کی دسویریں سامنے آتے ہیں اس خاص کارکرم سے جتن در آپ بنے رہے ہمارے ساتھ کچھ اور اہم خبریں ہیں جن کے ذریعے ہم اپنے درشکوں کو ان خبر کی تہہ تک پہنچیں گے چنڈی گھر سے ہم اپ ڈیٹ دے رہا آپ کو 372 آئیوز کو سسپنٹ کرنے کے معاملے میں بڑا اپ ڈیٹ ہے ڈی جی پی شاتو جیت کپور آج اپنے ریپورٹ گرہ منتری انیل ویج کو پیش کریں گے آپ کو بتا دیں کہ 372 میں سے ابھی تک قریب 100 سے زیادہ انویسٹیگیٹیو آفیسر سسپینڈ ہوئے ہیں باقی کے آئیوز کے سسپنشن کو لی کر آج فائنل ریپورٹ دی جائے گی 272 آئیوز کا سسپنشن ابھی لٹکا ہوا ہے 272 آئیوز کی ڈیٹیل ریپورٹ دیکھ کر ہی انیل ویج آج فیصلہ کرنے والے ہیں ہمارے اسٹیٹ ایٹ جیتندر چودری بنے ہوئے مسلسل اسام خبر پر جیتندر سائٹ کو یہ بڑا فیصلہ لیا تھا گرہ منتری انیل ویج نے اور عمل میں لائے گیا اس فیصلے کو 100 آئیوز کو سسپنڈ کر دیا گیا باقی کے ریپورٹ شتوجید کپور آج پیش کریں گے گرہ منتری کو تفصیل سے بتائیے اس خبر کے بارے میں جیتند دیکھیں ممتاج یہ پورا معاملہ جڑا ہوا ہے ان آئیوز کی جو اپنے تارے میں کسی طریقے کی لچرتہ کو برتتے ہیں اور کیسوں کو لمبے سمیں تک ان کی طرف سے لمبے ترکھا جاتا ہے حالانکہ کچھ ایک کیسز اس پرکار کے بھی سامنے آئے ہیں جو کی کوٹ کی پیچیدیوں کے چلتے یا پھر انعے کارانوں سے لمبت ہے انٹریسیبل ہونے کی وجہ سے لمبت ہے اور اس کو لے کر کے ایک لمبی دوری جو ہے وہ تیہ کرنی ہوتی ہے یہ تمام تقنیقی باتیں جو ہیں آج سپشٹی کرن کے ساتھ جو ہے ڈی جی پی شتروجید کپور کی طرف سے گرہ منتری انیلویج کو سوپی جائے گی کیونکہ ڈی جی پی کی طرف سے حالانکہ ایک سپتہ کا وقت جو ہے وہ مانگا گیا تھا اس طریقے کی جانتاری ہمارے سوٹر بتا رہے ہیں لیکن انیلویج نے کیول تین دن کا وقت دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ سومبار کو انہیں ڈیٹیل رپورٹ چاہیے کتنے لوگ سسپینڈ ہو گئے ہیں اور جنہیں سسپینڈ نہیں کیا گیا اس کے پیچھے کا قارن کیا ہے حالانکہ ہم پہلے بھی درشکوں کو بتا چکے ہیں کہ کچھ آئیوز کی طرف سے جیسے ہی ایک خبر ان کے کانوں تک پہنچی آنکھ فانن میں تمام جو پینڈنگ کیسز تھے ان کو نپٹانی کا کام بھی شروع کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی گرہ منتری انیلویج کی طرف سے ان کی بھی ڈیٹیل رپورٹ مانگوائی گئی ہے اس کے پیچھے کیا قارن جانا جائے گا کہ آخر یہ پوری جو کاروائی انہوں نے کچھ گھنٹوں کے اندر کچھ دن کے اندر اگر کر دیا ہے تو اب تک ان ماملوں کو کیوں لٹکایا جا رہا تھا اس بات پر بھی انیلویج کو ہی سنگیان ضرور لے سکتے ہیں سو سے ادھک کا یہ آنکھڑا ہے آنکھڑا ایک سو دس کا بھی ہو سکتا ہے ایک سو پچیس کا بھی کیونکہ ڈیٹیل رپورٹ کے اندر آدھکارک آنکھڑا آج دوپہر بعد ڈی جی پی شترو جید کپور گرہ منتری انیلویج کو دے سکتے ہیں ساتھی ساتھ جن لوگوں کو سسپینڈ نہیں کیا گیا ان کے پیچھے کا کیا کارن ہے یہ اس کی بھی ڈیٹیل رپورٹ جو ہے وہ دینے کا کام کیا جائے گا یعنی آئیوز پر جن آئیوز کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کا ان پر سسپینسن کی جو تلوار ہے وہ لٹکنے سے بچ گئی یا پھر ان کا سسپینسن جو ہے وہ بچ گیا سمیہ رہتے انہوں نے قدم اٹھا لیا ان پر بھی آج کس طریقے کا سنگیان گرہ منتری انیلویج لیتے ہیں یہ کافی جو ہے مہتپونڈ رہنے والا ہے کیونکہ گرہ منتری انیلویج کا یہ ماننا ہے کہ لمبے سمیہ تک جو آئیوز یعنی ایک سال سے ادھیک جو پینڈنگ کیسز تھے وقت ہو چکا تھا ان کی کیسز کا نستارن جو ہے وہ نہیں کیا گیا تھا اسی پر جو جنتہ دربار میں بھی جو لوگ آیا کرتے تھے کھلے دربار میں جو لوگ آتے تھے وہ بھی کئی بار اپنی شکایتیں درج کرا جکے تھے حالانکہ اب انیلویج کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کھلا دربار جو ہے وہ نہیں لگائیں گے کیونکہ کوئی پالیسی جو ہے کھلے دربار کو لے کر بنا رہے ہیں اور جب وہ پالیسی آ جائے گی اس کے اوپراتی کھلا دربار دیکھتے ہیں اس معاملے میں آگے کیا ہوگا آج ہی تین رو لیکن آپ بنے رہے ہمارے ساتھ کچھ اور وقت کے لیے ایک اور اہم خبر پر آپ کے ذریعے خبر کی تحت تک پہنچنا ہے ہمیں ہریانا کی ہوا میں لگتار سونیپت میں ایک یو آئی ڈاک ریڈ کیا ٹیگری کے نزدیک پہنچ گیا ہے سونیپت کا ایک یو آئی تین سو اٹھانوے درج ہوا ہے کیتھل میں بھی تین سو چیانوے درج کیا گیا مجید میں ایئر کوالٹی انڈیکس تین سو چھپن درج کیا گیا بہدرگر میں تین سو سہتالیس رہا کرنال میں تین سو آٹھ اور فریدباد میں دو سو ننیانوے درج کیا گیا ایئر ایئر کوالٹی انڈیکس جتندر کیسے سمجھے اس خبر کو یہ شہر بھی کیا شہر ہے ہواوں میں دھواں ہیں فضاؤں میں زہر ہے واقعی زہریلی فضاؤں میں سانس لینے پر مجبور ہیں ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کافی خراب ہو چکا ہے ہریانا کے کئی مقامات پر جتندر دیکھیں اور ممتاج چنتہ کی بات یہ بھی ہے کیونکہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہریانا کے اندر دیکھا گیا ہے وہ ڈلی سے بھی ادھیک ہے ڈلی کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈلی کے اندر جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے ابھی تک ساڑھے تین سو نہیں پہنچا ہے جبکہ ہریانا کے شہروں کے اندر اس کا ڈارک ریڈ کٹیگری کے نزدیک یعنی تین سو انٹھانوے تک پہنچ چکا ہے اور دوسرے شہروں کے اندر بھی کیتل کے اندر بھی جین کے اندر بھی اسی طریقے کے حالات ہیں جہاں پر ساڑھے تین سو یا اس کے ادھیک کا جو ایک یو آئی ہے وہ درج کیا گیا ہے چار جلوں کے اندر اس پرکار کی دیکھنے کے لیے ملی ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لگاتا جو ہواے ہیں ان کے اندر زہر گلنے کا کام ہو رہا ہے لوگوں کا جو سانس لینا ہے وہ دھوبر ہوتا جا رہا ہے حالان پرالی کا اس پر پورے طور پر اثر ہے پچھلے دنوں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے دشہرے پر الگ الگ جگہ رامن کا دہن جو ہے وہ کیا گیا تھا اس کے علاوہ اب آنے والے سمیں کے اندر پٹاکوں پر پابندی جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے لیکن اس کے باقی دیوالی پر بھی یہ اثر جو ہے وہ ضرور دیکھنے کے لیے ملے گا اور ساتھی ساتھ اور جو اس سمیں ہوا کا جو دواب ہوتا ہے کیونکہ سردیوں کے اندر جب ہوا کا دواب پڑ جاتا ہے پرشمی پرشمی وکشوک کا جو یہ کہہ سکتے ہیں یہ اور زیادہ پریشان کرنے لگتی ہے اس صورتحال بہت زہریلی ہو چکی ہے اس پر واقعی سوچنے کی اور فکر کرنے کی ضرورت ہے جیتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام اہم خبروں کی تحت تک پہنچنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ آگے بڑھتے بتا دیں آپ کو کیا آگامی دوزار چوبیس لوگ سبا چنانت کی تیاریوں میں جڑ گئی ہے بی جے پی اور اترکھن بی جے پی کے دکش مہندر بھٹ نے جانکاری دی ہے کہ راجے کے سبھی سانسدوں کو بے حد مہتپورن ذمہ داری سوپی گئی 2019 میں ہاری گئی ویدان سباہوں کا سانسد دورہ کریں گے تو بی جے پی اب منتن کرے گی 2022 میں ہاری ہوئی ویدان سباہوں کا اثر لوگ سبا چنانو پر نہ پڑے اس کے لیے بی جے پی نے ویدان سبا چنانو 2022 میں ہاری ہوئی 23 سیٹوں پر منتن کے لیے سانسدوں کی ذمہ داری تیہ کر دی ہے اس کے طرح 6 سے 17 نومبر تک سانسد ویدان سباہ لاکھوں میں پرواس کریں گے پارٹی نے ہاری گئی سیٹوں کو ساتھ پتیشن سے زیادہ متوں سے جیتنے کا لکشے رکھا ہے راو شفاعت علیہ ہمارے بیورو ہیڈ اترکھنٹ سے ہمارے ساتھ اس خبر پر بنے ہوئے ظاہر سی بات ہے راو شفاعت 2024 کے چنانو کو کوئی بھی حلکے میں نہیں لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے اترکھنٹ بی جے پی نے بھی کمر کس لی ہے 2019 میں وہ تمام ویدان سبا سیٹیں جو لوس کر دی تھی بی جے پی نے ان پر خاص توجہ ہے پارٹی کی اس کے لیے سانسدوں کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کیا رڈنیتی بنائی ہے اس کو لے کر پارٹی نے ذرا تفصیل سے بتائیے راو شفاعت ممتاز دیکھئے آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے فائٹی ہیں سکتا ہے کہ 2024 کے لیے لوگسو بہت قریب ہیں اور بہت کم وقت بچائے اور تمام جتنے بھی پارٹی ہیں وہ اپنے اپنے تیاریوں میں جوٹی ہیں اترکسن کے اگر راجنیتیک سامنکران کی بات کریں تو یہاں پر پانچ لوگسبہ کے سیٹیں ہیں اور تیم راجس بے سیٹیں ہیں اور سبھی بھی جگہ پی کے خاطر میں ہیں اور جب بھی جدہاں سبھا کے سیٹیں ہیں لیکن کیونکہ مدھان سبھا کی سیٹوں کا اثر بھی لوگ سبھا کی سیٹوں پر سمبھاویت پڑتا ہی ہے تو دو ہزار بائیس کی سیناریو کو اگر دیکھیں تو جو مدھان سبھا کے چناؤں یہاں پر ہوئے تھے تو سینتالیس سیٹیں بیجے پی کے خاتے میں گئی تھی پرچند بہمت کے ساتھ بیجے پی سرکار کو بنانے میں کامیاب رہی تھی لیکن کچھ جو سیس کی وہ اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی کیونکہ دو ہزار سترہ میں اگر نظر ڈالے تو ستاون مدھان سبھا کے سیٹیں بیجے پی کے خاتے میں گئی یعنی دس سیٹوں کا نقصان تو یہ ہوا اور دوسرا ہے کہ سینتالیس سیٹیں دو ہزار بائیس میں آئی یعنی کہ تئیس سیٹیں اس کی خاتے میں نہیں تھی اور تئیس سیٹوں پر انیس سیٹیں کاؤگریس کی تھی دو پر نردلی ویدھائک تھے اور دو پر بسپا کے ویدھائک تھے تو اب یہ منثن ہے کہ لوگ سبھا کے جو چناؤں آئیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فرق لوگ سبھا کے چناؤں پر پڑے تو جتنے بھی سانسد ہیں ان سب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے یہ ذمہ داری تیہ کی گئی ہے کہ الگ الگ بندھان سبھاؤں میں جا کر کہ وہ بھرمن کریں گے منثن کریں گے اور دعویٰ یہ کہ جا رہا ہے کہ جب دو ہزار بائیس میں چناؤں ہوئے تھے تو جتنے پرتیشت سے بازپا ان سیٹوں پر ہاری تھی خاص کر تو ساٹھ پرتیشت سے اسی سیٹ پر بردھی کی جائے گی حالانکہ دیکھیں سانسدوں کا یہ بھرمن کارکرام ہے 6 نومبر سے لے کر کے 17 نومبر تک یہ کارکرام ہونا ہے لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ چناؤں کے وقت میں ان سانسدوں کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے بہت کم وقت بچا ہے لوگوں کی شکایت رہتی ہے کہ سانسد ان کی چیتر میں نہیں آتے ہیں تو اب وہ کتنا کچھ کر پائیں گے اس کا تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا لیکن بھاجپا کبھی بھی آرام نہیں کرتی ہے جتنے کے بعد وہ ہمیشہ سے کام کرتی ہے تو یہ بھاجپا کی ایک بڑی کامیابی کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے اب جب چناؤں دون بہاری ہوئی ویدان سوا کے سیٹوں میں جائیں گے منثن کریں گے جنتہ سے ملاقات کریں گے جو سیٹیں ان کے ہاتھ سے نکلئے اگر ہریدوار سیٹ کی بات کروں تو وہاں سے ڈاکٹر رمیش پوکٹیان نشنگ بھاجپا کے سانسد ہیں اور کچھ سیٹیں ہی تھی جو بھاجپا کے خاتے میں تھی 2022 ہیں ویدان سوا کے سیٹیں جس میں سانپور کی سیٹ ہے ہریدوار گرامین کی سیٹ ہے تو ان دو سیٹوں کی ذمہداری رمیش پوکٹیان نشنگ کو سوپی گئی ہے دوسرے سانسد کو دوسری سیٹوں کی ذمہداری بھی سوپی گئی ہے لیکن سوال یہ تھا کہ آخر 2022 میں بھاجپا ان سیٹوں پر ہاری کیجئے یہ تو بھاجپا کے بدائے کو اس وقت ہوا کرتے تھے انہیں سیٹوں پر تو یہ پر کہتا نہ ہو کہ 2014 کے لوگ سبھا چنو پر پڑے تو اب یہی منثل ہوگا کہ وجہ کیا رہے اور اس منثل کے بعد جیت کی حابی کے جارہے ہیں کہ آنے والے وقت میں جس طرح سے پانچ سیٹے لوگ سبھا کی بھاجپا کے پاسے تو 2024 میں بھی بھاجپا ان سیٹوں پر اپنی جیت کو درد کرائے گی بہت شکریہ راو شفاہات اس اہم خبر کی پہ تک پہنچنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ روخ اب کریں گے ہم ہمارچل پردیش کا ہمارچل میں آج انتقال عدالتے لگیں گی تحصیل مکھیالوں میں انتقال عدالتوں کا عجن کیا جائے گا دو دن تک لمبت انتقال کیس آج نفٹائے جائیں گے پردیش میں بائیس ہزار سے زیادہ انتقال کیس لمبت اہم خبر ہمارچل پردیش سے آپ کو دے رہے ہیں دو دن تک لمبت انتقال کیسز کو آج نفٹائے جائے گا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پردیش میں بائیس ہزار سے زیادہ انتقال کیس لمبت ہیں پینڈنگ ہمارے بیورو ہیڈ شملا سے پردیپ ٹاکور ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس ہم خبر پر پر پردیپ کافی اہم خبر ہے بائیس ہزار کے خریب پینڈنگ کیسز ہیں انتقال کیسز جو ہیں جن کا نپٹارہ کیا جائے گا دو دن تک کی انتقال عدالتیں لگنے والی ہیں اس شیڈیول کے بارے میں زرہ تفصیل سے بتائیے لوگوں کی ایکسس لوگوں کی ریچ یہاں تک کیسے ہو سکتی ہے زرہ تفصیل سے بتائیے ہمارچل پردیش میں جو راجہ سوی بھاگ کے انترگرد جو انتقال کے کیسز ہیں وہ لمبے سمیسے لمبت پڑے ہوئے ہیں اور جگہ آپ انتقال ابھی تک ہوئے نہیں ہے اور خاص طور پر انتقال کی ضرورت وہ سب سے زیادہ رہتی ہے زمینی کیسز میں جو زمینوں کی خریداری ہوتی ہے حالانکہ یہ رجیسٹری ہوتی ہے اور رجیسٹری کے بعد جب وہ اس زمین کے مالک ہے جس نے اس زمین کو کچھ دوسرے کو پچھا ہے اس کے نام اس زمین کو چرزہ ہوتا ہے اس کے نام اس زمین میں ریکارڈ میں اس کے نام منا ہونا ہے تو وہ انتقال کا پرسیت ہوتا ہے اور یہ جو زمینی کی ضرورت ہوتا ہے لیکن دھیمانچال میں ایک ہوتا ہے کہ کس پار اس کا فراؤس بھی ہوئے ہیں اس میں بیاکتر ہیں جو زمینوں کی نام پر زمینے رجیسٹری کروا کے ان کو بیج جاتی اور پھر وہ ہمیں لمبیت وہ کیسز جاتے ہیں اور کئی چیزوں میں وہ کیسز چلتے رہتے ہیں جہاں پڑھیام بھرگی تبکہ ہے گریب تبکہ ہے اس کا زیادہ مکان ہو ہے کیونکہ مر بھر کی کمائے لیکن وہ دیوین اس کے نام کوئی ہی نہیں پاتی ہے کیونکہ تو ایسے بہت سارے سمام سے جب رجیسٹرکار کی دیان میں آئے تو یہ پہلی پار اس طرح کا پریاسترما چکتا ہوا ہے لیکن اس کے نکارے کے لیے آج انتقال کا دھارتے ہیں کل لگے کل لگے میں جو ہے نہیں ہے ٹھیک ہے پردی پاپ کا بہت شکریہ عسام جانکاری کے لیے پردید بہت بہت شکریہ اس خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لیے آپ کا اور اب رکھ کریں گے پنجاب کا پنجاب سرکار اور راجپال کی بیچ کے لڑائی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے پنجاب سرکار کا ویدھان سبھاستر بلانے کے ماملے میں آج سنوائی ہو سکتی ہے راجپال کے خلاف سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے پنجاب سرکار تو تیور نرم پڑے ہیں موکر منطری کو خط لکھ کر صفائی دی گئی اہم خبر ہے آپ کے ٹیوی سکرین پر پنجاب سے پنجاب سرکار اور راجپال کے بیچ کی لڑائی سپریم کورٹ پہنچ گئی ہے پنجاب سرکار کے ویدھان سبھاستر بلانے کے ماملے میں اہم اپ ڈیٹ ہے آج ماملے کی سنوائی ہو سکتی ہے راجپال کے خلاف سپریم کورٹ پہنچی تھی پنجاب سرکار اور سیم کو پت لکھ کر اب اس ماملے میں صفائی دی گئی ہے ہر سمرت پال ہمارے ساتھ اس خبر پر جڑ چکے ہیں ہر سمرت کا رکھ کر رہے سے ہم خبر پر تو یہ جو تنازہ ہے جو ویباد ہے پنجاب سرکار اور راجپال کے بھی سپریم کورٹ پہنچ گیا آخر ہر سمرت اور آج اس ماملے کی سنوائی بھی ہے ذرا تفصیل سے بتائیے اس خبر کے بارے میں جو بلکل مکھے منتری بھگوان تمان اور راجپال بنواری لال پورہویت کے بیٹ جو ٹسل چل رہی ہے وہ کوئی نئی نئی ہے بہت پرانی ہے کیونکہ جب سے پنجاب سرکار میں آم آدمی پارٹی کابض ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملی بہت سارے لیٹرز بہت آئے پر سب سے بڑا مدہ یہ تب بنا جب سپریم کورٹ کے شرن میں جانا پڑا پنجاب سرکار کو وہ بھی سیشن کروانے کے لیے ویدھان سبہ سیشن بلوانے کے لیے بھی جب جانا پڑا سپریم کورٹ میں تب یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ہو گیا آپ کو بتائیں کہ ایک کے بعد ایک نہیں بلکہ سولہ لیٹر جو ہیں وہ لکھے گئے تھے راجپال کے دوارہ مکھے منتری پنجاب کو اور اس کے بعد ان کے جواب دینے کے لیے بھی بادیا کیا گیا تھا کیونکہ بار بار بنواری لال پوروہیت جو ہیں وہ جواب دینے کی مانگ کر رہے تھے پھر ایک دن پریس کانفرینس کر کے مکھے منتری نے ان سبھی جو لیٹرز ہیں ان کے جواب دی اور اگر اب کی بات کی جائے تو اب ایک سیشن بھولایا گیا تھا اور جس کو کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کی فیبرری میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کی بجٹ سیشن کی شروعات ہوئی تھی تو اس کی کونٹینوٹی میں بھولایا گیا تھا یعنی کہ وہ سیشن جو ہے وہ اٹھایا نہیں بلکہ اسی کو آگے رکھتے ہوئے فروری سے لے کے اب تک تقریباً تین سیشن ہوئے ہیں جس کو لے کر کے یہ بھی ایک بڑا ہوا یا وستارت سیشن اس کو کہا جا سکتا ہے بیٹے دنوں بھولایا گیا تھا جس کی منجوری جو ہے راجیپال نے نہیں دی تھی راجیپال کا کہنا تھا کہ اگر آپ اسی طرح سے بڑا ہوا وستارت سیشن بھولائیں گے تو میں جو آپ کی کمپلینٹ ہے وہ پریزیڈنٹ کو کروں گا یعنی کی راشپتی کو کروں گا تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک دن کا سیشن ضرور ہوا تھا حالانکہ مکہ منتری نے اس کے بعد اشارہ کیا تھا کہ یہ سیشن یہاں سے اٹھا دیا جائے گا اور اس سیشن میں کسی طرح کا کوئی بل وہ پیش نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اگر بیٹے جون کی بات کی جائے جب بھی وستارت سیشن بھولائی گیا تھا تو اس سیشن میں جو بل پاس کیے گئے تھے وہ ابھی تک راجیپال کے پاس پینڈنگ پڑے ہیں جن کو لے کر کے ٹسل برکر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مکہ منتری نے نئے سیشن میں کہا تھا کہ میں سپریم کورٹ جاؤں گا وہی سے منجوری لے کر آؤں گا سیشن کے اور اس کے بعد سیشن بھی کروائے جائیں گے اور بل جو پارت کیے ہیں انہیں بھی منظور کروائے آ جائے گا اب اگر بات کی جائے تو جو راجیپال ہے ان کے طرف سے ایک یوٹن یا پھر تور ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیور جو ہے وہ نرم پڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ اب انہوں نے مکھے منتری کو چٹھی لکھیں اور اس میں کہا ہے کہ آپ نے جو بل پاس کیے تھے میں اس پر جو ہے کانونی رائے لے رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو جو ہے جواب سوپ آ جائے گا بہت شکریہ آر سمرت اصام خبر کی تہہ تک پہنچنے کے لئے آپ کا اس خبر کے گہرائی ہمارے درشکو تک پہنچانے کے لئے آپ کا بہت شکریہ اس کے ساتھ ہمارے آج کے اس خاص پیش کرش خبر کی تہہ تک بھی فلحال اتنا ہی اپنے تمام ساتھیوں کا میں شکریہ آدھا کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ جننے کے لئے آج کے اس خاص کائیکم میں فلحال میرے ساتھ اس کائیکم میں اتنا ہی مجھے نئی اجازت لیکن تمام ہم خبروں کے لئے آپ بنے رہے ہیں خبریں بھی تک کے ساتھ